ہلو سٹوڈنٹ ویلکم تو مائی کلاس ٹوڈے آم گوئنگ تو ٹیک کلاس تین ہسٹری چپٹر ون اور نیم آب دہ چپٹر اس رائز اپ نیشنلزم ان یوروپ سو لیس پروسید یہ اس چپٹر کا سیکنڈ پارٹ ہے اس سے پہلے ہم نے فرس پارٹ کور کر لیا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یوروپ میں نیشن سٹیٹ اور نیشنلزم کا نام و نشان نہیں تھا اور یوروپ میں نیشنلزم اور نیشن سٹیٹ کا فارمیشن کرنے والا جو مین ایون تھا وہ تھا فرنچ ریولیوشن ہم نے نیشن سٹیٹ اور موڈن سٹیٹ کے کیریکٹرسٹک بھی دیکھے تھے اور آپ کے فرانس میں ہسٹوریکل ڈبلپمنٹ بھی دیکھے تھے ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے فرانس میں نیشنلزم اسٹیبلیس ہوا اور نیشن سٹیٹ کا فارمیشن ہوا اور وہاں سے آپ کا نیشنلزم کا فیلنگ آل اوبر یوروپ فیلنے لگ گیا ہم نے دیکھا تھا فرانس میں نیپولین بوناپارٹے کا رول اور اس کا انڈ بھی تو اب اس سے آگے بڑھتے ہیں تو اب اس پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ جب فرانس میں آپ کا نیشنلزم اسٹیبلیس ہو رہا تھا فرنچ ریولیوشن چل رہا تھا نیپولین بوناپارٹے کا رول چل رہا تھا تو ہی یوروپ کے دوسرے کانٹریز میں جو آپ کے دوسری کانٹریز ہیں یوروپ میں وہاں کیا ڈبلپمنٹ ہو رہی تھی وہاں کیسے نیشنلزم ڈبلپ ہو رہا تھا تو اس سمیں جب آپ کا نیپولین بوناپارٹے فرنچ ریولیوشن چل رہا تھا اس سمیں کا پیریٹ کیا تھا سیونٹین فیفٹی سے ایٹین فیفٹین کے بیچ میں تھا تو اس سمیں آپ کا یوروپ میں کیا ہو رہا تھا وہ ہم دیکھیں گے اس چاپٹر اب اس پارٹ میں تو جیسے کی نائنٹین سینچوری آیا تب آپ کا نیشن سٹیٹ اور نیشنلزم کا آئیڈیا آپ کے یوروپ میں فیلنے لگ گیا ایٹین سینچوری میں اس آنسپٹ کا نام و نشان بھی نہیں تھا ایٹین سینچوری میں کوئی بھی نیشن سٹیٹ یا نیشنلزم کے بارے میں بات بھی نہیں کرتا تھا کیونکہ اس سمیں آٹوکرائٹک مونارک کا رول چل رہا تھا لوگ وہاں پہ ملٹی نیشنل تھے ڈائیورز تھے ڈیفرن دیفرن کلچر ڈیفرن دیفرن آئadores ڈیفرن دیفرن لانگویج انڈ ڈیفرن دیفرن کل چریشنز کو بلائن کرتے تھے ان میں تاں تو یونیٹی تھی اور نا ہی سینس آب کنیکشن تھا آپ کو اس سمیں ایسے کئی ایمپائر دیکھ جائیں گے جو کی سنٹرل ہی پاور فول تھے سنٹرل میں ان کا کنٹرول تھا اور وہ ایک بڑے ایریا کو کنٹرول کرتے تھے پر اس ایریا میں ملٹی نیشنل رہتے تھے جیسے کی ہیپسبرگ ایمپائر جس کا سنٹرل کنٹرول تو بہت ٹگ رہا تھا مگر وہاں پہ ملٹی نیشنل تھے اس کے کنٹرول کے اندر اسی ایمپائر میں آسٹریہ ہنگری کے بھی لوگ تھے ایلپائن ریزن کے بھی تھے سوڈٹن لینڈ کے بھی تھے اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ریزن کے لوگ بیلونگ کرتے تھے ان کے بیچ میں نہ تو کوئی یونیٹی تھی اور نہ ہی کوئی سنس آف کنیکشن اب ہم دیکھیں گے کہ اس سمیں یوروپ کی سوسائیٹی کیسی تھی تو بیسیکلی یوروپ کی سوسائیٹی اس سمیں تھری گروپ میں ڈیوائیڈڈ تھی جو فرس گروپ تھا وہ تھا پیسنٹری کا یعنی کی فارمرز کا یہ گروپ آپ کی میجورٹی میں تھی یعنی بہت ہی لارج نمبر میں تھی یہ ان کا پرسنٹیز آپ کے پاپولیشن میں بہت زیادہ تھا اور یہ کافی پور تھی آپ کے سنٹرل اور اسٹرن یوروپ میں یہ لوگ ایک سمال اونر تھے لینڈ کے اور ویسٹرن یوروپ میں فیوڈل سوسائیٹی کے اندر یہ لوگ رہ رہے تھے فیوڈل سوسائیٹی آپ کو پتہ ہی ہوگا ایک ہائرائرکیل سسٹم جہاں چھوٹا فارمر برے فارمرز کے اندر میں کام کرتا ہے سیکنڈ گروپ جو یہاں پہ تھا وہ تھا اریسٹوکرسی کا یعنی پہلا گروپ پیسنٹری کا اور سیکنڈ گروپ اریسٹوکرسی کا اریسٹوکرسی ایکچلی مائنورٹی میں تھے لارج نمبر میں نہیں تھے ان کی پرسنٹس کافی سمال تھی بہت کم نمبر میں یہ ملتے تھے مگر چھوٹے نمبر میں ہونے پہ باوجود یہ کافی رچ کافی پاہفول تھے ان میں سٹائل تھا یہ پاس پراپرٹی تھی ان کے پاس بڑے ہاؤسز بڑے فارمز تھے انہیں ایلائٹ گروپ بھی کہا جاتا تھا یہ سوفیسٹگریٹ گروپ تھے یہ میریجز بھی اپنے ہی گروپ میں کیا کرتے تھے یعنی ایک اریسٹوکرسی دوسرے اریسٹوکرسی فیملیز میں ہی اپنی سادھی کرتا تھا تب ہی اس سوسائٹی میں تھرڈ گروپ بھی آتا ہے اور وہ تھرڈ گروپ ہوتا ہے میڈل مین کا اس سے پہلے آپ کے یوروپ کے سوسائٹی میں کیول ٹو ہی گروپ ایکزسٹ کرتے تھے پیسنٹری این اریسٹوکرسی مگر اب دھیرے سے اس میں تھرڈ گروپ بھی اینٹر کرتا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے میڈل مین تو یہ جو میڈل مین ہے وہ انڈسٹریل ریولیوشن سے پہلے ایکزسٹ نہیں کرتا تھا انڈسٹریل ریولیوشن سے پہلے ان کے سوسائٹی میں کیول وہی دو گروپ تھے مگر انڈسٹرل ریولیوشن کے بعد جو کی انگلینڈ میں 18 سنچوری میں اور دوسرے کانٹریز آپ یوروپ میں 19 سنچوری میں آیا اس ریولیوشن کے بعد میڈل کلاس میڈل مین گروپ بھی سوسائیٹی میں آ گئی اور جیسے ہی یہ سوسائیٹی میں آئی ایک تو ایک نیا گروپ کا فارمیشن کیا اور دوسرا اس نے سوسائیٹی میں بہت سارے چینجز لائے اس گروپ میں آپ کے کمیشن کلاس، ورکنگ کلاس، میڈل کلاس، رچ بزنسمن، پروفیشنل اور بہت سارے لوگ آتے ہیں یہ لوگ ایڈوکیٹیڈ تھے یہ محنت کر کے آگے بڑھ رہے تھے محنت کر کے پراپٹی کمار رہے تھے یہ میریٹ پہ بسواس کرتے تھے اور میریٹ کے بیسس پہ ہی آگے بڑھنے پر بسواس رکھتے تھے مگر جب وہ دیکھتے تھے کہ برث کے بیسس پہ دوسرے لوگوں کو پریبلیجس مل رہا ہے دوسرے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے یعنی نوبلیٹی کے فیملی میں پیدا ہونے والے لوگ بینا کچھ کیے کلرجی کے فیملی میں پیدا ہونے والے لوگ بینا کچھ کیے ہی پریبلیجس انجوائی کر رہے ہیں تو انہیں بورا لگتا تھا اور وہ اس سسٹم کو یعنی کہ پریبلیجس on the basis of birth کو ایبولیس کرنا چاہتے تھے اور اس کو ایبولیس کرنے کا جو راستہ انہیں دکھائی دیا وہ تھا فیلنگ آپ نیشنلیزم لوگوں میں ڈبل اپ کرنے کا تو یہ جو آپ کے میڈل کلاس لوگ تھے یہ ایکچولی انہوں نے ایک نیا کانسپ لے کر آیا وہ تھا لیبرل نیشنلیزم کا تو لیبرل نیشنلیزم کیا ہے لیبرل نیشنلیزم ایکچولی میڈل کلاس مینز کا ہی کانٹریبیوشن ہے میڈل کلاس مینز کے لوگ دو آئیڈیالوجی کے ساتھ سوسائٹی میں انٹر کرتے ہیں ایک ہوتا ہے نیشنل یونیٹی اور ایک ہوتا ہے لیبرل نیشنلیزم تو نیشنل یونیٹی کیا ہوتی ہے نیشنل یونیٹی مطلب کی آپ کے کانٹری میں یونیٹی ہونا اور یونیٹی کب ہو سکتی ہے جب آپ کے پاس کومن کلچر کومن ٹریڈیشن کومن ہسٹری ہوگا اور ساتھ میں گورنمنٹ ویت کنسنٹ ہوگا یعنی کہ گورنمنٹ ویت ایگریمنٹ یعنی کہ گورنمنٹ پبلک کے پسند کی ہوگی تب ہی اس کانٹری میں نیشنل یونیٹی ایکجسٹ کر سکتی ہے اور جو دوسرا آئیڈیا اور آئیڈیالوجی لے کر کے یہ آئے تھے میڈل میں وہ تھا لیبرل نیشنلیزم لیبرل نیشنلیزم کے تھرو انہیں فریڈم چاہیے تھا اور اس فریڈم کو لانے کے لیے انہیں کچھ چینجز چاہیے تھا اور وہ چینجز انہیں اپنے ایکنومک اینڈ پولیٹیکل لائپس میں چاہیے تھے تو کچھ وہ ایکنومک اینڈ پولیٹیکل چینجز ڈیمانڈ کر رہے تھے تو وہ کس طرح کی ایکنومک چینجز ڈیمانڈ کر رہے تھے انہیں چاہیے تھا کہ جو بیریس ریسٹرکشن ہے ٹریڈ میں اسے ہٹا دیا جائے کیونکہ یہ ٹریڈ کو ایکسپینڈ کرنے سے روک رہی ہے دوسرا وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو رائٹ ٹو پروپٹی ملے یعنی اگر کوئی کما رہا ہے کوئی محنت کر رہا ہے تو اسے بھی پروپٹی بنانے کا حق ہونا چاہیے یہ رائٹ ٹو پروپٹی کیول خلرجی یا نوبلیٹی کے پاس فکس نہیں ہونی چاہیے وہ یہ بھی چاہتے تھے جو کی یہ ریسٹرکشن لگایا جاتا ہے کیپٹل اور گوٹس کے مومنٹ کو میں ایک سٹیٹ سے دوسرے سٹیٹ میں کیپٹل اور گوٹس کے مومنٹ میں کافی ریسٹرکشن ہے اسے ہٹا دیا جائے ساتھ ہی وہ کچھ پولٹیکل چینجز بھی ڈیمانڈ کر رہے تھے جو سب سے پہلا پولٹیکل چینجز ہونے چاہیے تھا کی وہ آٹوکرسی رول کو یعنی مونارکیل رول کو ہٹا دے کلرجی کو ملنے والے پریبلیجز کو ہٹا دے اور ایک گورنمنٹ اسٹیبلیز کرے جو کی پبلک کے ایگریمنٹ سے بنی ہو اور وہ چاہتے تھے کی وہ ایک کانسٹیٹیوشن لائے جائے وہ کانسٹیٹیوشن جس کے بیسس پہ گورنمنٹ ورک کرے اور گورنمنٹ ریپریزنٹیٹیو ہو یعنی کی پبلک کے ووٹوں سے ایلیکٹ کی گئی ہو ساتھ میں ہونے چاہیے تھا ایکوالٹی بی فور لاؤ اینڈ انڈیویجول فریڈم تو یہ سارے ایکنومک اینڈ پولٹیکل چینجز وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو آپ کو بتا ہے کہ ان کے دو آئیڈیاز تھے ایک تھا نیشنل نیونٹی اور ایک تھا لیبرل نیشنلزم ان کے لیے یہ ورک تو کر رہے تھے مگر سٹیل ان کے سوسائیٹی میں دو پرابلم تھی پہلا رائٹ ٹو ووٹ سب کو نہیں تھا سرپ ٹوینٹی ون ایئر سے ایب ہو رچ مین کو تھا پور مین کو اور ویمنز کو بلکل ہی نہیں تھا دوسرا پرابلم وہاں پہ بہت زیادہ رسٹرکشن تھا سٹیٹ ٹو سٹیٹ مومنٹ آف کیاپٹلز اینڈ گوٹس میں اور یہ ان کے ٹریٹ ڈبلپمنٹ کے لیے بیریئر تھا تو اسی پرابلم کو سالب کرنے کے لیے لیبرل نیشنلزم کو سپورٹ کرنے والے لوگ 1834 میں ایک کسٹم یونین اسٹیبلز کرتے ہیں اور اس کا نام تھا جولبرین اس جولبرین کسٹم یونین کو سٹارٹ کرنے والی کنٹری تھی پرشیا اور پرشیا نے اسے سٹارٹ کیا اور بعد میں اسے کئی جرمن سٹیٹ نے جوائن کر لیا اس کے وجہ سے کیا ہوا اس کے وجہ سے سب سے پہلے تو ٹریٹ بیریئرز ریموو ہو گئے دوسرا کئی کرنسی اس سمیں یوروپ میں چل رہی تھی آرموست 30 کرنسی تھی ان 30 کرنسی کو ہٹا دیا گیا اور کیول 2 کرنسیز کو کنٹینیو کیا گیا اور تھرڑ یونیفورم ویٹ اینڈ میجرز انٹریڈیوز کیے گئے یونیفورم ویٹ یعنی کہ اگر کسی چیز کا ویٹ 5 کیجی آپ کے سٹیٹ میں ہے تو اسی ویٹ کے میجرز سے دوسیے سٹیٹ میں بھی اس کو فالو کیا جائے اس ویٹ میجرز کو اور وہاں پہ بھی اس پرڈیٹ کا ویٹ 5 کیجی ہی آنا چاہیے ویٹ کرنے کا اور لیندھ میجرز کرنے کا ایک یونیفورم سسٹم ان لوگوں نے ڈبلپ کیا تو اس پارٹ میں آپ کا اتنا ہی اگلے پارٹ میں ہم اس چیپٹر کو آگے بڑھائیں گے اور اگلے پارٹ میں لوگ سبسکرائب می چینل mp social view اور اگلے پارٹ میں آپ پاوسٹ ویٹیو اور آپ کو اور آپ کو موضوع آپ کو موضوع آپ کو ہمارے لئے اور ہمارے لئے